جو لشکر میں بغداد سے لے کر آیا ہوں وہ میرے ساتھ کام کرے گا جس طرح قاصدوں نے تفصیل بتائی ہے اس کے مطابق دو روز تک شالی کے دونوں متحدہ لشکر یہاں جبلے آرارات میں ہم پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچ جائیں گے میرے بھائی تم نصیبین والے لشکر کو لے کر یہی پڑاؤ میں قیام کیا رکھنا لیکن چوکس اور چکنے رہنا ایسا نہ ہو کہ شالی کے لشکر ہم پر شب خون مارنے کی کوشش کریں آنے والی شب میں میں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر کوہستانی سلسلے کے اندر گھات میں چلا جاؤں گا اپنے لشکر کے لیے دو تین دن کی خوراک اور دیگر سامان بھی ساتھ لے جاؤں گا رات کو میں بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ چوکس رہوں گا تاکہ دشمن تم پر شب خون نہ مارنے پائے تم بھی اپنے آدھے حصے کے لشکر کو مستعید رکھا کرنا اب جو صورتحال یہاں ہوگی وہ اس طرح ہے کہ جب شالی کے دونوں لشکر یہاں پہنچیں گے تو تم اپنے پڑاؤ سے آگے بڑھ کر ان کے خلاف سفارہ ہونا ان سے جنگ کی ابتدا کرنا میں جانتا ہوں اپنے سامنے تمہارے چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کر وہ خوشی اور آسودگی کا اظہار کریں گے کہ اتنے چھوٹے لشکر کو وہ لمحوں میں پیس کے رکھ دیں گے تم بلا جھجک ان سے جنگ کی ابتدا کرنا اور جب وہ تم سے ٹکرا رہے ہوں گے تو پھر دیکھنا میں اپنی گھات سے نکل کر کیسے ان پر ضرب لگاتا ہوں اور کیسے ان کے دامن ان کی جھولی میں شکست و بربادی کے سکے ڈالتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے اسماعیل بن قاسم روکا تھا اس کے بعد اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا ابن خازم میں جانتا ہوں شالی کے لشکری وحشی انداز میں حملہ آور ہونے کے عادی اور خوگر ہیں لیکن میرے بھائی ہم نے ان کی ساری وحشت ان کی ساری ظلمت ان کی ساری ستمگری کو نکال کے پھینکنا ہے مجھے امید ہے کہ اگر ہم دونوں بھائی اپنی پوری مستادی اور جانساری سے کام کریں تو شالی کے دونوں متحدہ لشکر زیادہ دیر تک ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتے اسماعیل بن قاسم جب خاموش ہوا تو بڑی جررتبندی اور شجاعت کا اظہار کرتے ہوئے ابن خازم کہہ رہا تھا ابن قاسم میرے بھائی آپ مطمئن رہیں آپ دیکھیں گے کہ میں آپ کی امیدوں آپ کی خواہشوں کے مطابق دشمن پر زرب لگاؤں گا اور میں امید رکھتا ہوں کہ جس طرح ہم نے شالی کے پہلے دو لشکروں کو ڈھیر کیا ہے ان دو نئے لشکروں کی حالت بھی ان سے مختلف نہیں ہوگی ابن خازم کے اس جواب سے اسماعیل خوش ہو گیا تھا پھر دوبارہ وہ رازداری میں کہنے لگا ابن خازم آنے والی شب کو میں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر اور ضروریات کا سامان لے کر گھات میں چلا جاؤں گا میرا تمہارا رابطہ قاسدوں کے ذریعے رہے گا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب اٹھو سورج غروب ہونے والا ہے مغرب کی نماز کی تیاری کریں پھر کھانے کے بعد میں اپنے حصے کے لشکر کو لے کر گھات میں چلا جاؤں گا اس کے ساتھ ہی سب اٹھ کڑے ہوئے اور لشکرگاہ کی طرف جا رہے تھے مغرب کی نماز کے بعد جب لشکریوں نے کھانا کھا لیا تب خزیمہ بن خازم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پڑاؤ میں ہی مقیم رہا جبکہ اسماعیل بن قاسم اپنے حصے کے لشکر کو لے کر کوہستانی سلسلے کی گھات میں چلا گیا تھا شالی کے دونوں متحد لشکر ظلم کی سرمستی نخوت کی بیزاری اور نفرت کی بھڑکتی آگ میں غرق بڑی تیزی سے کوہستانی ارارات کا رخ کیے ہوئے تھے شاید وہ پہلے کی طرح آرمینیا کی سرزمینوں میں خاری کے تماشے بربادی کی رسمیں مقتلگاہ کے حادثے اور جبر و ستم کے تلاتم کھڑے کرنے کا اہد کیے ہوئے تھے بڑی تیزی سے یلغار و یورش کرتے ہوئے وہ اس جگہ آئے جہاں جبل ارارات کے بالکل سامنے وادی کے اندر خزیمہ بن خازم کے لشکر کا پڑاؤ تھا مسلمان مخبر شالی کے لشکریوں کی ان نقل و حرکت کی پل پل کی اطلاعات ابن خازم اور اسماعیل دونوں کو مہیا کر رہے تھے جس وقت شالی کے دونوں متحدہ لشکر جبل ارارات کے دامن میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے خزیمہ بن خازم پہلے ہی اپنے لشکر کی صفیں درست اور استوار کروا چکا تھا یہ صورتحال خاکان کے لشکریوں کے لیے نئی نہ تھی ایسے تماشے اس سے پہلے وہ بہت دیکھ چکے تھے لہٰذا آتے ہی مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے پڑاؤ کی ہر چیز کو استوار کیا اور پھر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے اپنے لشکر کی صفیں وہ درست کرنے لگے شالی کے ان دونوں متحدہ لشکروں نے دیکھا کہ ان کے مقابلے میں مسلمانوں کے لشکر کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے تب انہوں نے حملہ آور ہونے میں پہل کرنے میں تاخیر نہیں کی اپنی صفیں درست کرتے ہی وہ خزیمہ بن خازم کے لشکر پر شام کے لباس میں پھیلتی دکھ بھری چادر شوریدہ سر زمانے کی خیالی تشنگی میں کھالتی موت کی تاری کیوں ظلمت کی اندھی لہد میں تاثب کی کھالن اور حیات کے اتاقوں میں آگ لگاتی بستی بستی اجارتی آتشی آندھیوں کی طرح حملہ آور ہوئے پہلے سے تیشدہ لائے عمل کو سامنے رکھتے ہوئے خزیمہ بن خازم نے کوئی جوابی کارروائی نہیں کی وہ صرف دفع تک محدود رہا شالی کے لشکریوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ ابن خازم کو اپنا دفع کرنا بھی انتہائی دشوار اور مشکل ترین ہو رہا تھا ایسے میں اس کے حق میں انقلاب اٹھکڑا ہوا کوہستانی سلسلے کی اپنی گھات سے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اسماعیل بن قاسم اس طرح نمودار ہوا جیسے خاموشیوں کی ہولناکی میں جنون کے ارتعاش کے لیے کوئی نباز فطرت نکلتا ہے جیسے دشت و دریا سے ساحلوں کے نقیب آندھیوں کے قائد نکل کر اپنی کارروائی کی ابتدا کرنا چاہتے ہیں اور جیسے کوہ سہرہ سے توفانوں کے انتقام بھرے خمار کے ساتھ وارد ہونے کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر دیکھتے ہی دیکھتے اسماعیل بن قاسم شالی کے اس متحدہ لشکر کے ایک پہلو پر اس طرح حملہ آور ہوا جس طرح تاریخ کے اوراق پر تشدد کے علاؤ خسوخہ شاک پر خیر و شر کی آندھیاں بکھیڑے غبار پر کھولتے توفان اور اڑتے شرر پر بپھرے سیل روان نزول کرتے ہیں اسماعیل بن قاسم کے ان حملوں نے دریاؤں اور آپشاروں کی رفتار میں تیزی خون سے لکھے جانے والی داستانوں کیسی ہال نہ کی لہو کو منجمد کرتے برفانی توفانوں جیسا زور اور وقت کے پرسرار نغموں کا سننکھار صدیوں کے تیرگی کے غبار میں ذرے ذرے پر کرنوں کی موہریں لگاتی روشنی جیسی تازگی اور شگفتگی تھی شالی کے لشکر کے لیے اب دوسرا مخالف انقلاب اٹھ کھڑا ہوا اس لیے کہ خزیمہ بن خازم ابھی تک اپنے آپ کو ان کے مقابلے میں دفاع تک محدود کیے ہوئے تھا وہ جانتا تھا کہ اتنے بڑے لشکر کے خلاف وہ کسی بھی صورت جارہیت اختیار نہیں کر سکتا اب اس پر دباؤ اور بوجھ کم ہو گیا تھا اس لیے کہ شالی کے لشکر کے ایک پہلو پر حملہ آور ہو کر اسماعیل بن قاسم نے ان کی صفوں کی صفیں اولٹنا شروع کر دی تھی لہٰذا ان کے لشکر کا بڑا حصہ سمٹ کر اسماعیل بن قاسم کی طرف بڑھا ایسے میں خزیمہ بن خازم نے بھی اپنا دفاع کا لبادہ اتار پھینکا اور وہ بھی صالت وقت کے سیلاب اور طوفانوں کے حسار کے اجانک نکل پڑنے والے آندھیوں کے شناسہ اور اندھیاؤ کے محرم کی طرح ٹوٹ پڑا اب شالی کے اس لشکر کا دو طرف سے قتل عام شروع ہو گیا تھا پہلو پر اسماعیل بن قاسم نے اس قدر زوردار حملے کیے دشمن پر ایسا زور ڈالا کہ وہ ان کی صفوں کی صفیں ختم کرتا ہوا ان کے لشکر کے وسطی حصے تک موت کا کھیل اور رقص شروع کر چکا تھا اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھتے ہوئے شالی کے لشکری بڑی تیزی سے اسماعیل بن قاسم کی طرف مڑے تھے لیکن ان کا مڑنا ان کے لیے ہی موت کا پیغام دے گیا اس لیے کہ پشت کی جانب سے خزیمہ بن خازم جارہیت اختیار کرتے ہوئے وارد ہوا اور اس نے بھی قتل عام شروع کر دیا مزید جنگ کے بعد شالی کے لشکریوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی اور میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے اسماعیل بن قاسم اور ابن خازم نے دور تک ان کا تاقب کرتے ہوئے ان کی تعداد کو مزید کم کیا کچھ دور تک تاقب کرنے کے بعد وہ اپنے لشکر کے ساتھ ارارات کے ان میدانوں میں داخل ہوئے جہاں جنگ ہوئی تھی دونوں اپنے گھوڑوں سے اترے خزیمہ بن خازم بھاگ کر اسماعیل بن قاسم سے بغلگیر ہوا اور بے پناہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا ابن قاسم میرے بھائی میں تمہیں اس شاندار فتح پر مبارک بات پیش کرتا ہوں عجیب سے انداز میں ابن خازم کی طرف دیکھتے ہوئے اسماعیل مسکرایا پھر اس کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہنے لگا ابن خازم تم بھی عجیب انسان ہو تم مجھے مبارک بات اس طرح دے رہے ہو جیسے میں نے اکیلے یہ فتح حاصل کی ہے میرے عزیز بھائی یہ شاندار فتح حاصل کرنے میں میری تمہاری اور سارے لشکریوں کی کوشش شامل ہیں اب آؤ پہلے اپنے لشکریوں کو اس شاندار فتح پر مبارک بات پیش کر کے اس کے بعد زخمیوں کی دیکھ بھال کا سامان کریں ساتھ ہی دشمن کے پڑاؤں کی ہر چیز کو سمیٹھتے ہوئے مال غنیمت میں سے اپنے لشکریوں میں بھی کچھ تقسیم کریں میں انہوں نے لشکریوں کو اس فتح پر مبارک بات دی پھر وہ زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے لگے رات خوب گہری ہو گئی تھی سرما اب اپنے عروج پر آ گیا تھا آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے ایسا لگتا تھا کہ بارش یا برف باری کا امکان تھا شیروان اور بفون دونوں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ باکو شہر کے غربی کلیسہ کے دروازے پر نمودار ہوئے گھوڑے انہوں نے ایک طرف باندھیے پھر صدر دروازے پر کھڑے ہونے کے بعد شیروان نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کیا میں اور بفون دونوں یہیں کھڑے ہوتے ہیں تم اندر جا کر لڑکی کو اٹھا لاؤ اگر کوئی مضاہمت کرتا ہے تو اس کا خاتمہ کرتے چلے جانا یہ گفتگو اس نے دھیمے لہجے میں کی تھی لیکن خاموشی چاروں طرف اس طرح گہری تھی کہ اس کی گفتگو خاموشی کا گریبان چاک کرتے ہوئے سنائی تھی ایسے میں بفون نے اسے بڑی رازداری میں مخاطب کیا شیروان آہستہ بولو جس کام کو ہم ہاتھ ڈال رہے ہیں اس کے لیے لمحے لمحے میں بے قرار توفان اٹھ سکتے ہیں شیروان مسکرا دیا تاہم پہلے کی نسبت دھیمے لہجے میں کہنے لگا توفان کہاں سے اٹھنے ہیں شارعہ کی مدد صرف مسلمانوں کا سالار اسماعیل بن قاسم کر سکتا ہے اور وہ شالی کے لشکر کے ساتھ الجا ہوا ہے وہ ہمارے خلاف کوئی کارروائی یا شارعہ کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے اس کے بعد شیروان نے ایک نگاہ کلیسہ کی عمارت پر ڈالی چاروں طرف ایسا سنناٹا تھا جیسے سارے جسم خواب آلود ہو چکے ہوں فکر تک خابیدہ ہو گئی ہو اور فطرت کے اناثر نے ہر سو وہ سیدھا کفن کسی حیرانی اور قبرستانوں کسی خاموشی پھیلا کے رکھتی ہو شیروان جب خاموش ہوا تو بوفون نے رازداری میں اسے مخاطب کیا صرف اکیلی شارعہ کو کیوں اٹھاتے ہو پہلے بھی میں نے تم سے میرے بھائی کہا تھا اکیلی شارعہ نہیں ساتھ اس کا بھائی برسک پہ اٹھایا جانا چاہیے دونوں بہن بھائی کو ہم قسطنطنیہ میں نصی فورس کے سامنے پیش کریں گے مجھے امید ہے وہ ہمیں انعامات سے مالا مال کر دے گا شیروان نے سر کو جھٹک دیا ہلکا سا ایک تنزیہ قہقہ لگایا پھر کہنے لگا بوفون بے وقوفوں اور احمقوں والی بات نہ کرو فیلحال برسک کو یہی رہنے دو ہم صرف شارعہ کو لے جائیں گے اگر نصی فورس نے ہمیں شارعہ کا انعام دیا تو ہم اس سے وعدہ کر کے آئیں گے کہ ہم اس کے بھائی برسک کو بھی پکڑ کے اس کے پاس لائیں گے اس طرح ہمیں دوہرے انعام کی امید ہو سکتی ہے اور اگر ہم اسی وقت برسک کو بھی ساتھ لے جائیں گے تو ایک ہی وقت میں ایک انعام دے کر فارغ کر دے گا شارعہ کو حوالے کرنے کے بعد جب وہ ہمیں انعامات سے نوازتا ہے تو ہم اس سے کہیں گے کہ ہم برسک اور اس کے باپ کو بھی تلاش کر رہے ہیں جو ہی ملے ہم انہیں اس کے پاس پہنچا دیں گے پھر چند ہفتوں کا وقفہ ڈال کر برسک کو بھی کسی نہ کسی طرح سے اٹھا لیں گے اور نصی فورس کے پاس لے کر جائیں گے اس سے کہیں گے کہ ہم نے دونوں باپ بیٹے کو گرفتار کر لیا تھا لیکن چونکہ برسک کا باپ راستے میں ہم سے علج پڑا لہٰذا ہم نے اسے ہلاک کر دیا میرے خیال میں جب ہم ایسا کہیں گے تو نصی فورس خوش ہوگا اور پہلے کی نسبت ہمیں زیادہ نوازے گا بوفون شاید شیروان کی اس گفتگو سے مطمئن ہو گیا تھا لہٰذا اس کی طرف سے توجہ ہٹا کے شیروان نے پھر اپنے مسلح جوانوں کو مخاطب کیا اب وقت زائے نہ کرو اندر جاؤ اور شارعہ کو اٹھا کے لاؤ کلیسہ کے اندر جو بھی مضاحمت کرے اس کا خاتمہ کر دینا پسو پیش نہ کرنا لیکن برسک کو کچھ مت کہنا اس کو زندہ اور سلامت رہنا چاہیے اگر وہ بھی مضاحمت کرے تو اسے کلیسہ کے کسی کمرے میں بند کر کے شارعہ کو اپنے ساتھ لے آنا احتیاط یہ کرنا کہ شارعہ کے موں پر کپڑا باندھ دینا ہاتھ پشت پر کس دینا اور اگر برسک شور کرنے کی کوشش کرے تو اس کے موں پر بھی کپڑا باندھ کر اس کے ہاتھ پشت پر باندھنے کے بعد کسی کمرے میں ڈال دینا اور شارعہ کو باہر لے آنا اس کے ساتھ ہی شیروان اور بفون کے وہ مسلح جوان کلیسہ میں داخل ہوئے جو ہی وہ کلیسہ کے اندرونی تروازے میں گئے ایک شخص نے جو شاید کلیسہ کا ملازم تھا انہیں مخاطب کیا تم کون ہو؟ رات کے اس وقت کلیسہ میں داخل ہونے سے تمہارا کیا مقصد ہے؟ اس پر ایک مسلح جوان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم بے ضرر لوگ ہیں ایسا کرو ہمیں کلیسہ کے بڑے پادری کے پاس لے چلو وہ شخص ان کے آگے آگے چل دیا پھر دروازے کے سامنے رک گیا اور کہنے لگا اندر بڑا پادری بیٹھا ہوا ہے اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو مل لو سارے مسلح جوان اندر داخل ہوئے انہیں دیکھتے ہوئے بڑا پادری گھبرا اٹھا اپنی جگہ کھڑا ہو گیا ایک مسلح جوان آگے بڑھا اور پادری کو مخاطب کر کے کہنے لگا فکر مند اور خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے دیکھو ہمارا کہا مانتے جانا ویسے ہی کرنا جیسے ہم کہیں اگر ہمارے ارادوں ہمارے مغاصد میں حائل ہونے کی کوشش کی تو نقصان اٹھاؤ گیا اب کمرے سے باہر نکلو اور ہمیں اس کمرے تک لے کے چلو جس میں شارعہ اور اس کا بھائی برسک رہتے ہیں اس کے ساتھ ہی مسلح جوان نے بڑے پادری کو مزید خوفزدہ کرنے کے لیے ایک جھٹکے کے ساتھ اپنی تلوار بے نیام کر لی پادری بڑا دلیر شخص تھا حمد کر کے انہیں مخاطب کیا تم شارعہ اور اس کے بھائی سے کیا چاہتے ہو دیکھو وہ بڑے بے بس ہیں دونوں بہن بھائی ظلم و ستم کے مارے ہوئے ہیں انہیں کچھ مت کہنا اس مسلح جوان نے پھر تلوار لہرائی اور کہنے لگا وہ کرو جو ہم کہتے ہیں ہم ان پر کوئی ظلم و ستم نہیں کرنے والے ہمارے آگے لگو اور ان تک ہماری رہنمائی کرو پادری چپ چاپ آگے لگ گیا پھر ایک دروازے پر اس نے دستک دی تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا دروازہ کھولنے والا برسک تھا پادری اندر داخل ہوا اس کے پیچھے پیچھے سارے مسلح جوان بھی کمرے میں داخل ہو گئے سامنے ایک مسہری پر شارعہ بیٹھی ہوئی مسلح جوانوں کو دیکھتے ہوئے بچاری بدک گئی خوفزدہ ہو گئی اپنی جگہ پر اٹھ کڑی ہو بڑے خوفزدہ انداز میں وہ کبھی پادری کبھی مسلح جوانوں کی طرف دیکھتی کمرے میں داخل ہونے کے بعد پادری نے پھر مسلح جوانوں کو مخاطب کیا یہ شارعہ ہے اور یہ اس کا بھائی برسک ہے دیکھو تمہیں ان دونوں سے کیا کام ہے اس پر وہی مسلح جوان جس نے تلوار بے نیام کی تھی گھورنے کے انداز میں پادری کو مخاطب کر کے کہنے لگا ہمیں برسک سے کوئی واسطہ نہیں اور نہ ہی اس سے لینا دینا ہے نہ ہی ہم اس سے کوئی سروکار رکھنا چاہتے ہیں ہم صرف شارعہ کو اپنے ساتھ لے جائیں گے اس مسلح جوان کے ان الفاظ پر شارعہ اور برسک دونوں بہن بھائی لرز کام گئے تاہم پادری بڑا بے خوف اور دلیر انسان تھا جرت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے شارعہ اس کلیسہ کی بیٹی ہے اور ہم اتنے بے غیرت اور بے میت نہیں ہوئے کہ اپنی ہاتھوں سے اپنے کلیسہ کی بیٹی کو تمہارے حوالے کر دیں اور پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ شارعہ اس کلیسہ میں مسلمانوں کے سالہ ریالہ اسماعیل بن قاسم کی پناہ میں تھی وہ امانت کے طور پر اسے کلیسہ میں چھوڑ کے گیا ہوا ہے لہٰذا میں اس کلیسہ میں امانت میں خیانت تو نہیں ہونے دوں گا دیکھو جن راستوں سے آئے ہو ان راستوں سے امن و سلامتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوٹ جاؤ شارعہ سے کوئی غرض و غائت نہ رکھو اس لیے کہ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں اور ان کی عزت ان کی عصمت ان کی عفت و ناموس سب کے لیے برابر ہوتے ہیں لڑکی خواہ نصرانی ہو یا مسلمان یہودی ہو یا آتش پرست سب کی عزت و عصمت برابر کی ہوتی ہے میں دیکھتا ہوں کہ تم سب نہ مسلمان ہو نہ نصرانی یا نہ یہودی تینوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں تو میرا دل کہتا ہے کہ تم آتش پرست ہو اس لیے کہ اس سے پہلے بھی شارعہ اور اس کے بھائی کو آتش پرستوں نے ہی ڈسا تھا پادری کی ساری گفتگو کو نظرانداز کرتے ہوئے شارعہ کو پکڑنے کے لیے جب دو مسلح جوان آگے بڑھے تو پادری حمت و جررت کا مظاہرہ کرتے ہوئے شارعہ اور ان مسلح جوانوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا دیکھو اس بچی سے کچھ مت کہو اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے پہلے بھی ایک بار تم نے اس پر مظالم کیے تھے اس کے باپ کو موت کے گھاٹ اتارا تھا تو تمہیں کیا ملا اب بھی جب تم اس کو لے کر جاؤگے تو اس کا کوئی والی وارس یا اس کا کوئی محافظ ہوا تو یاد رکھنا وہ تم سے ایسا انتغام لے گا کہ تمہاری نسلیں تک چیخ چلہ اٹھیں گی یہ بھی یاد رکھنا کہ جب تک میرے جسم میں جان ہے اور جب تک میں زندہ ہوں تم شاریہ کو اس کلیسہ سے نہیں لے جا سکتے مسلح جوان پادری کے گفتگو سے تیش کھا گئے شاید وہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے ایک نے تلوار بینیام کی اور بلند کر کے برسائی اور بڑے پادری کا اس نے خاتمہ کر دیا ایک دوسرا آگے بڑھا اس نے برسک کے مو پر کپڑا باندھ دیا پھر اس کے ہاتھ پشت پر باندھنے کے بعد کمرے کے کونے میں ڈال دیا شاریہ ایسی خوفزدہ اور بدکی ہوئی تھی کہ مو سے آواز تک نہ نکال سکی اس کی اس بیبسی سے ان مسلح جوانوں نے پورا فائدہ اٹھایا اس کے مو اور آنکھوں پر کپڑا باندھ دیا پھر ایک مسلح جوان نے اسے اٹھا لیا سب باہر نکلے اس دروازے کو باہر سے انہوں نے زنجیر لگا دی کلیسہ میں جو دوسرے لوگ تھے وہ شاید بیچار امن و آشتی کی گہری نیند سوئے ہوئے تھے اس سے انہوں نے فائدہ اٹھایا شاریہ کو لے کر وہ کلیسہ کی امارت سے باہر نکلے جب وہ صدر دروازے پر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ شیروان اور بوفون اپنے گھوڑوں پر سوار ہو چکے تھے پھر شیروان نے انہیں مخاطب کیا میں اور بوفون آگے نکل جائیں گے ہمارے اور تمہارے درمیان چند میل کا فاصلہ رہنا چاہیے تاکہ ہم آگے آگے رہتے ہوئے دیکھ سکیں کہ کوئی مضاہمت کرنے والا تو نہیں ہے اس طرح تم ہمارے پیچھے پیچھے شاریہ کو لے کر آنا اس کے ساتھ ہی شیروان اور بوفون دونوں اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے آگے بڑھ گئے انہوں نے اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑانا شروع کر دیا تھا باقی مسلح جوان بھی اپنے گھوڑوں پر سوار ہو گئے شاریہ کو بھی انہوں نے ایک گھوڑے پر ڈال دیا اور وہ بھی وہاں سے کوچ کر گئے تھے باقی شہر سے نکل کر شیروان بوفون اور ان کے پیچھے ان کے مسلح جوانوں نے عجیب و غریب راستہ اختیار کیا وہ شہرہ جو باقی سے حضر میر سے ہوتی ہوئی آگے بڑھ کر غریرہ جھیل کے شمال سے گزرنے کے بعد مغرب کا رخ کرتے ہوئے جھیل وان کے پاس سے ہوتی ہوئی اناتولیا کے مقاموں کی طرف جاتی تھی اس پر سفر کرنے کی بجائے انہوں نے باقی سے جھیل غریرہ کے جنوب میں اگدام شہر کے پاس سے جو شہرہ گزرتی تھی اس پر سفر کیا آگے بڑھتے ہوئے جبل عرارات سے وہ گزرے پھر جھیل وان کے شرق میں جو کوہستانی سلسلہ تھا جب وہ اس میں سے گزر رہے تھے تو ایک مسلح جوان نے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا میرے عزیز ساتھیوں میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم خطرے سے باہر آ گئے ہیں جھیل غریرہ کے اطراف میں ہمارے لیے خطرات تھے اس لیے کہ مسلمانوں کے لشکر اسی علاقے میں پھیلے ہوئے ہیں جبل عرارات تک ہمارے لیے خطرہ تھا اب ہم جبل عرارات کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں جھیل وان یہاں سے قریب ہے اور ہمارے سامنے جو اب بڑا شہر آئے گا وہ ارسس ہے اور کوئی قوت مضاہمت نہیں کرے گی نہ ہی کوئی ہمارا راستہ روکنے کے لیے آئے گا اور مجھے امید ہے ہم شارعہ کو باحفاظت قسطنطنیہ پہنچا کر انعامات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اب ہمارے لیے یہ بھی آسانی ہے کہ ہم سے کافی آگے شیروان اور بوفون جا رہے ہیں اگر کوئی آگے خطرہ ہوا تو وہ ہمیں متعلق بھی کر سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ اس سے آگے کوئی خطرہ نہیں اٹھے گا اس لیے کہ مسلمانوں کا لشکر بہت پیچھے رہ چکا ہے اب آگے ایسی کوئی خوت نہیں ہے وہ یہی تک کہنے پایا تھا کہ چیخ مار کر خاموش ہو گیا اس لیے کہ ایک تیر سنسناتا ہوا آیا اور اس کی گردن چیرتا ہوا نکل گیا اس کے ساتھی سہم کر چکننے ہو گئے اس وقت وہ ایک کوہستانی تنگ راستے سے گزر رہے تھے جس کے تھوڑا سا آگے ایک کھلا میدان تھا ابھی وہ سراسیما سے ہی دکھائی دے رہے تھے جس کے تیر لگا تھا وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا دوسرے جب اس کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے تو لگاتار دو تیر آئے اور سنسناتے ہوئے ان کے دو اور ساتھیوں کے جسموں کو چھلنی کر کے رکھ دیا وہ بھی زمین پر ڈھیر ہو گئے آسمان پر اب بادل کافی جھگ گئے تھے ہلکی ہلکی بوندہ باندھی ہونے لگی تھی مسلح جوانوں کا ایک ساتھی چلا کر کہنے لگا لگتا ہے کوئی ہمارے تاقب میں ہے فوراں چٹانوں کی آٹ میں بیٹھ جاؤ جو کوئی ہمارے پیچھے آیا ہے بڑے برے وقت آیا ہے اس لیے کہ ہلکی ہلکی بارش شروع ہو گئی ہے اور موسم بتاتا ہے کہ برفباری بھی شروع ہو جائے گی ایسے میں ہمارے لیے بے انت مشکلات کھڑی ہوں گی یہ شاریہ کو بھی اٹھا کر ایک چٹان کے پیچھے ڈال دو اس جوان کے مشورے پر سب اپنے گھوڑوں سے اتر کر چٹانوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے شاریہ کو بھی انہوں نے گھوڑے سے اتار کر ایک بڑی چٹان کے پیچھے ڈال دیا پھر سب کسی رد عمل کا بڑی بیچینی سے انتظار کرنے لگے اتنے میں کسی کی انتہائی دھارتی ہوئی اور خافزدہ کر دینے والی آواز ان کی سمات سے ٹکرائی آتش قدع آباد کرنے والو مشیعت خداوندی کا مزاک اور تمسخور اڑانے والو ستم کی آگ خون کی بارش سے نہ کھیلو اپنی اپنی گھات سے باہر نکلاؤ ورنہ پچتاؤ گے قبل اس کے کہ میں قضا کے حصار تمہارے لیے تنگ کر دوں قبل اس کے کہ مموت کی گھات چار سو گہری کر کے پھیلا دوں قبل اس کے کہ سردی اور بارش میں تمہارے ذہنی رشتے ایک دوسرے سے منقطع ہو جائیں گھات سے باہر نکلاؤ اگر ایسا نہیں کروگے تو یاد رکھنا میرے سامنے تمہارے سارے قیاس و گمان تمہاری ساری تاب و تابش بے ربط مسائی کی طرح بیکار اور دھوان دھوان دھول دھول ہو کر تمہاری تباہی و بربادی کا باعث بن جائے گی